اور مسلم تلزلوں کی شیعات کے بعد ہی پی ایف آئی کے اوپر صلیقے سے انکواری ہوئی ہے کرناڑک کو کھیرلا کو تمیلناڈو کو جو ہے بہت زیادہ سکون ملے گا کیونکہ ایسے کٹرپتی لوگ جو اسلام کی سبھی بکھانا چاہتے تھے وہ لوگ آج جی لوگ اندر ہیں ایسے لوگوں کو بی جی پی کا کوئی بھی کینجری انیتر سپورٹ نہیں کرتا ہے چاہے وہ پروہ مطالق ہو یا اور سوٹے بڑے لوگ ہو یہ بھارتی اندہ پارٹی سے نہ ادیش ہے نہ اس کے مالک ہے نہ اس سے پروقتہ ہیں پی ایف آئی کو کنری اے جاج بیورو این آئی اے اور تمام انہیں جنرسیوں نے پچھلے تین سال سے ان کی جب ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ایسے دکھائی دی جو دیش کے لیے علاقے کے لیے اور اسلام کے لیے نقصان دے ہیں نہ تو وہ اسلام کے سندیش پہنچا رہے تھے نہ دیش کی ایکٹا کا سندیش پہنچا رہے تھے نہ ہی جو ہے وہ علاقے کے اندر امن کی بات کر رہے تھے ان کا ہر عمل جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا تھا یہ سالم ایجینسی کو یہ معلوم ہوا کہ وہ دیش کے لیے صحیح نہیں ہے اس لیے پی ایف آئی کے لوگوں پر ان کے حمایتیوں پر ان کو فنڈ دینے والوں پر ان سے تعلق رکھنے والوں پر سرکار نے ایکشن کیا ہے ان کا بڑا ٹارگیٹ کرناٹک ہے پر خاص طور پر جو کوسٹل بیلٹ کرناٹک کی اس کو وہ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دیش کے مسلمانوں کو جو ہے دیش کے خلاف اکسانا چاہتے ہیں اس لیے سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے ہم اس فیصلہ کا سواگت کرتے ہیں دیش کے گرے منتری دیش کے پردھا منتری دیش کے اینے سے مبارباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے دیش کے نوجوانوں کو گھومڑا ہونے سے اور ایسے لوگوں چنگول میں فسن سے بچ بچایا کہ جیسے لوگوں کے چونڈنے کی ویسے کشمین محلہ خراب ہوئے تھے کرناٹک کو کھیردہ کو تمیلناٹو کو جو ہے بہت زیادہ سکول ملے گا کیونکہ ایسے کٹرپتی لوگ جو سبھی بکھانا چاہتے تھے وہ لوگ آج یہ لوگ اندر ہیں ایسا ہے یہ سب جو وہ باتیں ہیں کہ جو فرضی باتیں ہیں کہ آر ایسے جو ہے ایسا کچھ کر رہی ہے آر ایسے سماج سیوہ کا کام کرتی ہے راست نظرمہ کا کام کرتی ہے ان کی شاخہ میں جائیے آپ ان کے اداروں میں جائیے ان کی شیشو مندروں میں جائیے ان کے سنستانوں میں جائیے یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ آر ایسے میں اور پی ایف آئی میں کیا فرق ہے پی ایف آئی نے دیش کے اکثر ان ذمہ دار لوگوں کو بھی دھمکیاں دی ہے کہ ٹناپکیں بھی کری ہیں لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹے ہیں گردنے بھی کاٹی ہیں مجھے خود دھمکی تھی پی ایف آئی نے جان سے مارنے کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے جان سے مار کے آپ کے جنر مل جائے گی اس بات میں خاموش ہو گئے اس لیے ایسے جاہل لوگوں کو باہر رکھنا مناسب نہیں تھا اس لیے ان کا ٹھکانہ جیل ہے اور وہ جیل میں کرونا کال کے ٹائم پر انہوں نے جو کام کیا آری ایسے اور بجرنگ دل اور ان کی ساری شاکھائیں ہو کئی پر بھی نظر نہیں ہے لوکل چینلوں میں بھی کھائے گیا ہے ہر لوگوں نے دیکھا کرونا کال کے ادھا مجھے بجبور آدمی کو پڑھا کر اسے فائدہ پہنچا کر کھانے کی کٹ پہنچا کے وہ اسے چاہتے تھے اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں کو استعمال کیا تھا ان لوگوں نے باتیں بتائی ہیں ان کی ساری انہی کی ریپورٹ کے اوپر اور انہی کی شکایت کے اوپر ایکشن بھی ہوا ہے اس لیے کوئی بھی جنزیم کیے نہ سمجھے کہ ہم کسی کو راشن باٹھ کے کسی کو ماس باٹھ کے دوا باٹھ کے دیش کے اندر دیش درو کرو کرو لیں گے یا دیش کے اندر آتاکوال کامیاب ہو جائیں گے دیش کے گرہ منتری اور دیش کے پردھا منتری کا سنکلپ ہے کہ کسی بھی آتاکوال کامیاب کو بخشا نہیں جائے گا کسی بھی مجھلیم کو چھوڑا نہیں جائے گا اور کسی بھی معصوم کو چھڑا نہیں جائے گا اگر آتاکوالیوں کو پکڑنے سے دیش کے لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ تو خوشی کی بات ہے اور جو ہے یہ تو ہم سب کے لئے ہر چھوڑلاس کا اور خوشی کا موقع ہے کہ آتاکوالی پکڑے جائیں اور دیش کے لوگ فائدہ پہنچائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہم سب کے لئے خوشی کی بات ہے کہ فائدہ ہوگا اور ہم سب کے ذمہ داری بندی ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ایسے آتاکوالی پناپ رہے ہیں کٹرپندی سوچ پیدا کر رہے ہیں ان کو پہلے خود سمجھائیں اور اگر سمجھ میں ان کے نہیں آتی ہے تو سرکار کو بتائیں وہ سمجھائیں گی رام نومی کے جلوس میں ہتھیار لے کے چلتے ہیں اور جو ہے چستر پوجہ بھی ہوتی ہے اس سال میں ایک بار یہ جو محرم کے جلوسوں کے اندر تلوارے لے کے کتھان مچاتے ہیں یہ یہ نہ تو اسلام ہے اور نہ دیشتے محبت ہے جس دن یہ حدیرہ لہرانہ بند کر دیں گے ہم نے شانتی پہلے گی بارہ بارہ ریبیل اول کے تیوار کے اوپر دیش کے اندر تلوارے لہراتے ہیں برشیوں بھارے لے گھومتے ہیں کیا جائز ہے اتر بردیش ہو بیہار ہو بارہ ستر ہو سب جگہ محرم پہ تلوارے لہرائی جاتی ہیں اور اور بات سنیے کیا یہ اسلام ہے کیا یہ اسلام ہے کیا یہ اسلام ہے کیا یہ اسلام ہے یا نو بتائیے محرم میں تلوارے لہنا محرم میں تلوارے محرم میں پوچھا ہوں آپ ڈیفن کر رہا نا محرم میں تلوارے لہرانہ اسلام ہے اس پر کاروائی بھی کب ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے کہاں ہوئی ہے ایسا ہے ایسا ہے پہلے بتائیے کیا محرم میں تلوارے لہنا اسلام ہے ایسا ہے جس طریقے سے ان کا بلید ہے ایسا ہی رامنوں میں ان کا بلید ہے اپنا بلید تو جاری رکھیں گے آپ اور دوسرے بلید پر انگلی اٹھائیں گے ہمیشہ کیا ہے اور جو ہے نائے کی ریپورٹیں ہیں اور جو ہے ہماری مسلم تنظیموں کی شکایت کے اوپر مسلم تنظیموں کی شکایت کے اوپر ہی کارروائی ہوئی ہے اور مسلم تنظیموں کی شکایت کے بات ہی پی ایف آئی کے اوپر سلیقے سے انکواری ہوئی ہے ایک ایک ریپورٹ صحیح سچی پائی گئی تو دیکھا گیا کہ ہماری سنگر بنب رہا ہے یہ پوری دیش کو معلوم ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو دیش کے تمام چیزوں میں نگاہ رکھتے ہیں دیش کے پردھام منترین نے ایکشن کیا ہے اور ایکشن ہوتا رہے گا بیجے پی کے چند لیڈر مسلم کے خلاف زہر اگلتے رہے گئے ان کے خلاف کیا سٹیٹمنٹ رہے گئے دیکھیں پردھام منترین صاف کہہ چکے ہیں گرہ منترین نے صاف کہہ دیا ہے سٹیٹمنٹ نے صاف کہہ دیا ہے یہ لوگ نہ بیجے پی کے بچہ دھارہ کو جانتے ہیں نہ بیجے پی کا مول اددیش کو جانتے ہیں ایسے لوگ بیجے پی کا کوئی بھی کینجری انیتر سپورٹ نہیں کرتا ہے چاہے وہ پروہ مطالق ہو یا اور چھوٹے بڑے لوگ ہو یہ بھارتی اندہ پارٹی سے نہ اددیش ہیں نہ اس کے مالک ہیں نہ اس کے پروکتہ ہیں ایک پروکتہ نے پارٹی کی گائیڈ لینڈ سے ہٹ کے بات کی تھی اسے پارٹی سے بہاں نکل دیا گیا ہے